بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوروان کیسے آپ سب لوگ آج میں آپ لوگ کے ساتھ چکن کٹلٹس کی ریسپی شیئر کروں گی بلکل سمپل سی ریسپی ہے بہت ہی کم مسائلوں کے ساتھ میں نے ان کو تیار کیے تھے لیکن کھانے میں بہت ہی لا جواب تھے سو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں نے ہاف کیجی بونلس چکن ڈالا ہے اور دو بڑے سائز کے آلو کٹ کر کے ڈالے ہیں ساتھی ساتھ اس میں ون ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیس شامل کریں گے ون ٹی سپون نمک ڈالیں گے ون ٹیبل سپون کالی میرش پاورڈر ڈالیں گے دو گلاس پانی شامل کریں گے اور اسے کچھ تیر کے لئے ہم کور کر کے رج دیں گے ہاں جی تو اس میں سے پانی بلکل خوش کھو چکا ہے اب ہم اس کا ہائی فلیم کریں گے اور جو تھوڑا بہت اس میں پانی رہ گیا ہے وہ بھی اس کا اچھے سے ڈرائی کر لیں گے اب ہم اسے ایک بال میں شفٹ کریں گے اور اسے اچھے سے میں میش کر لوں گی ہاں جی دونوں چیزیں اچھے سے میش ہو چکی ہیں اب ہم کیا کریں گے چوپر میں پیالز میں کٹ کر کے ڈالوں گے جو کہ میں نے ایک میڈیم سائز کا لے لیا تھا پانس سے چھے ہری میرچے ڈالوں گی اور ہینڈ فل دھنیا ڈال کر ان سب چیزوں کو اچھے سے چوپ کر لوں گی جی تو ساری چیزیں اچھے سے چوپ ہو چکی ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے اب ہم اس میں ہاف کا موزریلا چیز شامل کریں گے جو کہ میں نے شرٹ کر لی تھی اچھے سے دوبارہ سے اسے مکس کریں گے اب ہم ان کی کٹلٹس تیار کر لیں گے تو ہاتھوں کو پہلے میں اچھے سے پانی لگا لوں گی اب میں ان کے راؤنڈ شیپ کے کٹلٹس تیار کروں گی جب آئل اچھے سے گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم کٹلٹس کو فرائے کریں گے تھنڈے آئل میں ہم کٹلٹس نہیں ڈالیں گے ورنہ تو کٹلٹس ہمارے ٹوٹ جائیں گے دونوں سائٹ سے اچھا سا کلر آنے دیں گے جب دونوں سائٹ سے پیارا سا کلر آ جائے گا تو ہم انہیں نکال لیں گے اور اسی طرح ہم سارے کٹلٹس فرائے کر لیں گے آئے ہوپ آج کی ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا اور شیئر کر دیجئے گا اور اپنا دیر سارے خیال رکھے گا اللہ حافظ